ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایسے پیر تاب ہیں جن کا نام سوشل میڈیا پہ اس وقت اس طرح گھونج رہا ہے اور اس طرح اس کو لوگ دیکھ جننات کا نکالنا کیا اتنا ہی آسان ہو چکا کہ جننات کو انگلی میں داخل کرنا کیا کچھ بھی نہیں ہوتا چلو میری انگلی میں آجو چلو چلو اور ان کا جننات نکالنے کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو میرا بیس سال کا ایکسپیرینس تو بلکل فضول ہو جاتا ہے میں نے جننات کو نکالتے نکالتے جو مجھے نفتانات ہوئے کبھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کبھی بھی نہ مانیں تو جو اکارو حسن بھائی نے ان کے پیچھے جو آواز اٹھائی ہے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایمان کے ست سے پہلے درجے کو پکڑا ہوا ہے کہ یہ جن کے جن نکال رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی سیلیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان کے آستانے پر گئے وہاں پہ ہم نے تین دن گزارے بہت سارا ہم نے کرایہ خرچ کیا لیکن ہم ان تک پوجھ ہی نہیں پاتے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں تیس سیکنڈ کے اندر تیس سیکنڈ کے اندر یہ بتا سکتا ہوں کہ اس بندے پہ جن ہے اس بندے پہ جادو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل جنات کو نکالنے والے بہت ہی پیرو مرشد دنیا میں موجود ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایسے پیر صاحب ہیں جن کا نام سوشل میڈیا پہ اس وقت اس طرح گھونج رہا ہے اور اس طرح اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی نظر میں یہ اس طرح پیر صاحب سامنے آ چکے ہیں کہ کوئی بھی ان کے شف شف سے خالی نہیں گیا تو جنات کا نکالنا جنات کا نکالنا کیا اتنا ہی آسان ہو چکا کہ جنات کو انگلی میں داخل کر لیں پہلے تو کچھ عامل سے عامل یہ کرتے تھے کہ جن کو حاضر کیا تو بوتل میں بند کر دیا کسی نے جن کو حاضر کیا تو چراز میں بند کر لیا لیکن ان کے ان سے اگر ان کو دیکھا جائے اور ان کا جنات نکالنے کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو میرا بیس سال کا ایکسپیرینس تو بالکل فضول ہو جاتا ہے اور کسی کو اگر دیکھے تو وہ گوٹھی کے اندر جن ڈال رہا ہوتا ہے جن گوٹھی کے اندر میں نے جن لے لیا تو اس طرح کے جو جنات نکلتے ہیں کہ اس کو جوتا سنگایا اس کا جن چلا گیا اس نے چیخیں ماری اور جن ایسے بولا اور ایسے تھپڑی ماری اور جن ساب نکل گیا اور بندہ ہسنا شروع ہو گیا ایک کوئی بندہ ایسا آیا کہ اس نے جی اپنے آپ کو مار رہا تھا اور انہوں نے صرف اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور تھپکی ماری اور چپیڑ ماری جن ساب نکل گئے تو یہ اس طرح جنات نہیں نکالے جاتے اور نہ ہی اس طرح جن کرتے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھے اور میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جن اگر کسی میں آتا ہے تو اس کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن نکالنا کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے میں نے جنات کو نکالتے نکالتے جو مجھے نقصانات ہوئے کبھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کبھی بھی نہ مانیں گے جنات کی میری ویڈیوز موجود ہیں میری چینل کے اوپر بھی موجود ہیں بانت کی موجود ہیں ملک سے باہر بھی میں نے جنات کو نکالا ملک کے اندر بھی میں نے جنات کو نکالا لیکن اس طرح کی شوب دے بازی والی ویڈیوز نہ میں بناتا ہوں اور نہ ہی میں نے بنانے کی کبھی کوشش کی ہے تو اس لیے اقرار الحسن بھائی جو کر رہے ہیں جو ان کے سامنے انہوں نے کیلو والے ایک آدمی کو بٹھایا اس کے مو سے کیلے نکالی تو جادو جنات کے اندر یہ کیلو والا کنسپٹ ہے ہی نہیں بیس سال کے اندر میں نے اگر کسی کے جنات بے شمار میں نے نکالے بے شمار جنات میں میں فس بھی گیا بے شمار ایسے لوگ ہیں جیسے ازاد کشمیر کے اندر نکالے کوہاٹ کے اندر نکالے پشاور کے اندر نکالے وہ لوگ بھی میرے پاس موجود ہیں جن کے جنات نکلے ہیں تو اس لیے مو سے کیلے نکالنا آنکھوں سے چینے نکالنا آنکھوں سے بنتے نکالنا آنکھوں سے موتی نکالنا کانوں سے کچھ نکالنا یہ بلکل عملیات کی لائن کی اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں سیرے سے ہی بلکل یہ چیزیں نہیں ہیں تو جو اکرارو حسن بھائی نے ان کے پیچھے جو آواز اٹھائی ہے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایمان کے سب سے پہلے درجے کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے ایمان کے سب سے پہلے درجے کو پکڑا ہوا ہے تو جو لوگ اس طرح یہ کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیزیں بٹھا رہے ہیں وہ یہ لوگ سن لیں اچھی طرح سن لیں کان کھول کر سن لیں کہ یہ جن کے جن نکال رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے سیلیکٹڈ ہوتے ہیں یہ سیلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور مجھے اس طرح کے لوگ بھی آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے آستانے پر گئے وہاں پہ ہم نے تین دن گزارے بہت سارا ہم نے کرایا خرچ کیا لیکن ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پائے اور ان کے حق خطیب بادشاہ سرکار کے جو مجمع ہے اس مجمع کے اندر اتنے اوریجنل پیشنٹ ہیں اتنے جنات کے اوریجنل پیشنٹ ہیں جو ان تک نہیں پہنچتے اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں تیس سیکنڈ کے اندر تیس سیکنڈ کے اندر یہ بتا سکتا ہوں کہ اس بندے پہ جن ہے اس بندے پہ جادو ہے یا اس بندے پہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے یہ میں اس کو تیس سیکنڈ کے اندر اندر بتا سکتا ہوں کس طرح بتاؤں گا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو اور اس کی ایک میلی کمیز میرے سامنے پڑی ہو اور وہ بندہ کچھ بھی نہ بولے وہ پیشنٹ کچھ بھی نہ بولے میں تیس سیکنڈ سے بھی پہلے بتا دوں گا کہ اس پہ کوئی جن ہے یا اس پہ کوئی جادو ہے یا بیماری ہے یا نفسیاتی مریض ہے یا یہ پاگل ہے اس طرح اور اگلی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس کے گھر میں بھی جنات ہیں تو وہ بھی میں کچھ ٹائم لے کے وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے گھر میں یہ چیز ہے تو اس لیے جیلی آملوں سے بچے جیلی آملوں کا بائی کاٹ کرے کیونکہ میں اپنے اس چینل پہ تقریباً جیلی آملوں کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں علاج کے بارے میں تو میں بات کرتا ہی رہتا ہوں لیکن اس چیز کے اوپر میں بات کرتا رہتا ہوں کہ جو آپ میری ویڈیو دیکھیں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے ڈیلی ڈیلی تین سے چار پون ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ پری کے نام پہ جن کے نام پہ علاج کے نام پہ لاکھوں کا فراد ان کے ساتھ ہو چکا ہے لاکھوں کا فراد ان کے ساتھ ہو چکا ہے تو اس لیے ان چیزوں سے بچے جیلی آملوں سے بچے جو اللہ والے ہوتے ہیں جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح زیب و زینت کے ساتھ لوگوں کا علاج کرنے نہیں بیٹھتے وہ اس طرح زیب و زینت کے ساتھ علاج کرنے نہیں بیٹھتے تو اس لیے ہم آپ کو مزید بھی اس طرح کی چیزیں بتاتے رہیں گے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے رہیں گے اور بہت ہی شکریہ دا کرتا ہوں میں ان تمام بھائیوں کا بہنوں کا جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اس کو رسپونس دیتے ہیں اس پہ کومنٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں جس کنٹری سے ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کال کرتے ہیں کال پہ بتاتے ہیں کہ آپ کا آپ کی ویڈیو دے کے ہمیں یہ فائدہ ہوا آپ کی ویڈیو دے کے ہمیں یہ فائدہ ہوا تو اس لیے ہم مزید بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں بتاتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ